نمسکر ساتھیوں میں ویجا کروڑیوال حنوانگڑ سے آپ سبی کا اینی ملاوات چینل میں سواگت ہے تو آج بات کریں گے کہ گرمی میں گائے اور بینس کے دگد اتپادن کو کیسے بڑھایا جائے ان کے دگد اتپادن میں جو کمی آ جاتی ہے گرمی کے وجہ سے اس کو اپنے کیسے روک سکتے ہیں اور گائے اور بینس سے زیادہ سے زیادہ اتپادن کیسے لے سکتے ہیں تو ساتھیوں آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے تو ایک تو ہرے چارے کی بہت کلت ہو جاتی ہے تو ہرے چارے کی کلت ہونے کے بعد میں پسو کا دودھ کا اتپادن گرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے اس کے خان پان پر دھیان دینا ہے گرمی کے حساب سے پسو کی جو ڈائٹ ہے اس کو اپنے پسو کو دینا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دودھ اتپادن میں سب سے زیادہ رول جو پینے کا پانی ہوتا ہے اس کا رہتا ہے تو میری آپ سے گزاری سے ہے کہ گرمی کے موسم میں آپ صوبہ شام پانی پلانے کے بجائے اگر آپ پورے دن گائے اور بینٹ کو پانی پینے کے لئے اپلودھ کرواتے ہیں تو دودھ کا اتپادن برقرار رہے گا اور دودھ کا اتپادن نہیں گرے گا دوسری بات اپنے کرتے ہیں آواز بیوستہ پر تو آپ جیسے دیکھ پا رہے ہیں کہ جو پسووں کا آواز ہوتا ہے وہ کھلا اور ہوادار ہونا چاہیے اس میں وینٹیلیشن پورا ہونا چاہیے تاکہ اس میں کسی پرکار کا ملہب ہوا کا سنچار بنا رہے تو پسووں کو سانس لینے میں دکت نہ ہو تو ابھی وہ اگر پسو پریشان نہیں رہے گا تو وہ دودھ پادن پر برقرار بنا رہے گا دوسری بات کرتے ہیں اپنے ان کے ساپ سفائی کے تو گرمی کے موسم میں ساپ سفائی کا ویسیش دیان رہنا چاہیے اور آپ جانتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں جو بائی اپر جیوی ہیں پسووں میں ان کا پرکار بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے تو ہمیں اپنے پسووں کا دیان دینا ہے کہ اگر اپنے پسووں میں بائی اپر جیوی آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو بائی اپر جیوی کا نینترن کرنے کے لیے آپ جو ایکٹو پیرسائٹ کے اگنس جو دوائیاں آتی ہیں ان کا اپنے پھارم میں چھڑکاو کریں اور پسووں کے شریر پہ بھی اگر بائی اپر جیوی ہے تو ان کا نینترن جروری ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بائی اپر جیوی دکھنے میں تو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ پسو کے خون پہ زندہ رہتے ہیں تو اگر پسووں کے خون کی کمی ہوگی تو ان میں دودھ کی ویسے بھی کمی رہے گی پھر جو اپنے ان کے خان پان کی بات کی اس کے بارے میں اپنے بات کرتے ہیں تو جو دودھارو گائے اور بہنس ہے ان کو اپنے سنتولیت آہار دینا بہت ہی ضروری ہے سنتولیت آہار کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو آپ چارہ دانہ دے رہے ہیں اس میں سبھی پرکار کے تتو ایک سنتولیت ماترہ میں ان کے شریر میں پہنچیں گے تو وہ دکھ دوت پادن ان کا بنا رہے گا تو ان کے جو آپ راسن دے رہے ہیں اس میں ہرہ چارہ سوکہ چارہ اور جو دانہ آپ کھلا رہے ہیں اس میں کاربو آئیڈیٹ منرلز پروٹین اور فیٹ اور کھنیز لون اور نمک ان سبھی کو ایک سنتولیت راسن کے روپ میں پسووں کو دیا جانا بہت ہی ضروری ہے تاکہ وہ اپنے پیک دکھ دوت پادن پہ بنا رہے تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ان کا جو دانہ اپنے دانہ مکسر تیار کرتے ہیں اس میں جیسے گیوں کی چوکر ہے جو ہے یا گیوں اور چنے کی چوری اور کم سے کم ایک کوئنٹل اگر آپ گریلو دانہ بناتے ہیں تو اس میں دو کلو منرل مکسر تو گائے اور بھینس سے میکزیمم ملک پروڈکسن لینے کے لیے ان کو سنتولیت آہار دینا بہت ہی ضروری ہے تو اپنے آز ہی اس ویڈیو میں بات کری کہ گرمی کے موسم میں جادہ سے جادہ دودھ اتپادن کس پرکار لے سکتے ہیں تو پہلی بات تو اپنے پسو کی ساپ سپائی دوسری ان میں اگر بھائیے پرجیویوں کا پرکوپ ہو گیا ہے تو ان کا نینترن بہت ضروری ہے اور تیسرا جو آپ کی پسو سالہ ہے اس کی ساپ سپائی کا بھی شہص دھیان رکھیں اور ان کو جو دیا جانے والا ہرہ چارہ اور جو دانہ ہے وہ بھی سنتولیت ماترہ میں اگر کھلائے جائے اور پینے کے پانی کی سموچیت ویبستہ کی جائے تو اپنے پسووں سے گرمی میں بھی دودھ اتپادن زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہیں سان بھائیوں اور بہنوں کشو پالن شیفر میں اپنی اُلنطی کو مضبوط بنائیں اینیمول آواز کے ساتھ جڑ جائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں